نمزکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز انڈیا آپ کے ساتھ میں ہوں ابشیک بولٹن کے شروعات بڑی خبر سے کریں گے سوتروں کے حوالے سے بڑی خبر آج سی بی آئی کے سامنے پیش نہیں ہوں گے تیجسوی سوتروں کے حوالے سے یہ بڑی جانکاری آپ کو دے رہے ہیں تیجسوی نے پتنی کے ساتھ اسپتال میں ہونے کا حوالہ دیا ہے سی بی آئی نے تیجسوی یادب کو سمن بھیجا ہے لینڈ فور جوب سکیم میں یہ سمن بھیجا گیا ہے تو یہ بڑی جانکاری اس وقت کی آپ کو دے رہے ہیں تیجسوی یادب کو سمن بھیجا ہے سی بی آئی نے اور آپ کو بتا دیں کہ سمن کو لے کر کے ابھی جو جانکاری نکل کر کے سامنے آ رہی ہے پہلے یہ جانکاری نکل کر کے سامنے آئی کی ہو سکتا ہے دو بجے تک تیجسوی یادب سی بی آئی کے دفتر پہنچے لیکن اب جو جانکاری نکل کر کے سامنے آ رہی ہے سی بی آئی کے دفتر پر آج نہیں جا پائیں گے تیجسوی یادو اپنی پتنی کے ساتھ ہسپتال میں ہونے کا انہوں نے حوالہ دیا ہے تو یہ بڑے خبر اس وقت کی آپ کو بتا رہے ہیں بیہار کے ڈپٹی سی ایم تیجسوی یادو کو سی بی آئی نے سمن بھیجا ہے اور اب تیجسوی یادو سے جوڑی جو جانکاری نکل کر کے سامنے آ رہی ہے تیجسوی یادو آج پیش نہیں ہوں گے یہ سوتروں کے حوالے سے بڑی جانکاری آپ کو دے رہے ہیں تیجسوی یادو کو دے رہے ہیں وہیں زمین کے بدلے نوکری ماملے میں ایڈی کا ایکشن بھی لگاتا جاری ہے ایڈی کے چھاپے ماری کے دوران تیرے پن لاکھ کیش ملے ہیں ڈلی میں ریڈ میں پانچ سو چالیس گرام سونا بھی برامت کیا گیا ڈیڑ کیلو سونے کے آبھوشن ملے ہیں ایڈی کے چھاپے میں انیس سو امریکی ڈالر بھی زب کیے گئے ہیں چھاپے ماری میں کئی پروپٹی کے خاکزات بھی ملے ہیں تو یہ بڑی جانکاری اس وقت کیا آپ کو دے رہے ہیں ڈلی میں جو چھاپے ماری کی گئی ہے ایڈی کی اس دوران ڈیڑ کیلو سونے کے آبھوشن ملے ہیں ایڈی کے چھاپے میں قریب نو سو امریکی ڈالر بھی زب کیے گئے ہیں تو اب دیکھئے ایڈی کا ایکشن جو ہے وہ لگاتار ہم دیکھ رہے ہیں کل ہم نے دیکھا تھا کہ کس طریقے سے لالوی آدب کے خریبیوں کے ٹھیکانوں پر چھاپے ماری کی گئی تھی قریب پندرہ ٹھیکانوں پر چھاپے ماری ہوئی تھی جس میں پٹنا، گازی آباد، ڈلی اور کولہاپور مہاراشتر میں چھاپے ماری کی گئی تھی اور اب جو جانکاری نکل کر کے سامنے آ رہی ہے ڈالر سونا چاندی یہاں برامت کیا گیا ہے ایڈی کا یہاں بھی ملے ہیں اب جہاں پر بھی ہو رہا ہے کچھ بھی ہو رہا ہے جن کے بارے میں اب ہی ہو رہا بولیے سترہ میں ہوا تھا اور مال لیے کہ ساری بات ہو گئی ہم پھر الگ لیے پانچ سال بیٹ گیا سب ریٹ ہوا اب پھر ہم لوگ ایک ساتھ ہو گیا تب ریٹ ہو رہا تب اس میں کیا کر میں کتنا سال پہلے سے ریٹ ہو رہا تھا تب پھر ہو رہا تھا تب کچھ کہنے کو بچا ہی نہیں ہے آپ تو کہہ رہے ہیں کل دن بھر میں تو کہا نہ کھر پوری رات کہیں چار بجے صبح گئی ہے کہیں بارہ بجے رات کہیں ایک بجے رات کیا حاصل ہو کیا کر رہے ہیں آپ بند کے اس کو کھلوا کر کے صرف اس لیے کہ ٹیس ہے ایک درد ہے کہ بیہر کی سرکار چلی گئی کسی کو سیوہ وستار چاہیے ایک ایجنسی میں دوسری ایجنسی والے کو پوسٹ ریٹائرمنٹ پوزیشن چاہیے چونکہ ایک روایت آپ نے گھر دی ہے یہ طریقہ ہوتا ہے ہمارے ڈیپٹی سی ایم نے کہا تھا کہ بھی ستر چل رہا ہے میں ڈیپٹی سی ایم ہوں میری بھومی کا ہے کچھ اور آپ چونکہ آپ کو ایک سکرپٹ دی گئی ہے اور اس سکرپٹ کو آپ کو پلے آؤٹ کرنا ہے ماف کیجے گا بند کے اس کھلوا کر کے جس میں کوئی کم نہ ہو اس کو اگر آپ زندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سنستھاؤں کے قریبیلیٹی تو ختم ہوئی رہی ہے یہ دلی سلطنت کی بھی قریبیلیٹی ختم ہوئی ہے لوگوں نے چچی لکھی ہے لالو یادو کی مشکلیں جو ہیں وہ پریوار سمیت بڑھتی جا رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لالو پریوار کی مشکلیں جو ہیں وہ بڑھی ہیں لالو یادو کا یہ پریوار بیٹے تیجسوی یادو جن کے مشکلیں لینڈ پور جوب ماملے میں بڑھتی ہوئی چندہ یادو جو کی بیٹی ہیں ان کی ان کی مشکلیں بڑھ رہی ہیں اس کے علاوہ ہیما یادو جو کی بیٹی ہیں اور راگینی یادو کل سے ایڈی کی چھاپی ماری جو ہے وہ چل رہی ہے اور آپ کو بتا دے کہ لالو پریوار کی مشکلیں یہاں بڑھتی نظر آ رہی ہیں تو پٹنا سے سہیوگی راجیو موہن ہمارے ساتھ جوڑ رہے ہیں راجیو پہلے یہ جانکاری آئی کہ تیجسوی یادو جو ہیں وہ پیش ہو سکتے ہیں اب جانکاری آ رہی ہے کہ وہ پیش نہیں ہوں گے آپ کے پاس کیا اپ ڈیٹ اس ماملے کو لے کر راجیو آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے پہلے آپ انمیوٹ کر لیں انمیوٹ کر لیں جی جی اب اب بولیے راجیو میں کہہ رہا ہوں کہ میں ابھی جو راستی ڈھنٹا ڈل کا جو کارجالہ ہے پٹنا میں بھی مار پہ وہاں کرا ہوں یہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ کافی اس بات کی چرچہ ہو رہی ہے جس پرکار سے کل سے جو ہے ایڈی کی سب مانی چل رہی ہے خاص کر کے لالو پرساد یادو ہیں کہ جو رسطہ دار ہیں انسی بیٹیاں ہیں ان سے قریبی ہیں یہاں تک کی جو ڈپیس کی ہمیں تیجسٹی آزم جو ان کے پتے ہیں ان کے یہاں تو تمام طرح کی جو چرچائیں ہیں اور چرچاؤں کا بزار گرم ہے اور اس میں جو ہے آج صبح صبح یہ قبر آئی کہ جو ڈپیسی ہم ہے بیہار کے تیجسٹی یادو ان کے خلاب ٹی بی آئی نے سمن جاری کیا ہے آپ کو بتانا چاہیں گے کہ اس سے پہلے بھی بیٹے چار پروری کو بھی اس طرح کی سمن ٹی بی آئی کے دورہ کیا گیا تھا اور یہ کہا جا رہا ہے یہ سکتروں کے حوالے سے قبر ہے کہ جب سمن جاری کیا گیا ہے تو ایسا کہا جا رہا ہے کہ تیجسٹی یادو اس مار بھی ٹی بی آئی کی عدالت میں پیش نہیں ہوں گے اور اس کا حوالہ دیا جا رہا ہے کہ ان کی پتنی جو ہے ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے جب سے ایڈی کی چھپا ماری چل رہی ہوں تے سلتے ان کی طبیعت صراب چل رہی ہے تو یہ سکتروں کے حوالے سے قبر ہے کہ فیلحال ہو ٹی بی آئی کی پوٹ میں پیش نہیں ہونے والے ہیں تو اس سے پہلے بھی جو چار پروری کو ان کو ٹی بی آئی نے بلایا تھا سمن کیا تھا تو وہ نہیں گئے تے اس میں لدھان سبھا چل رہا تھا تو اس کو کئی طرح سے جو راجی نیتک جو پرچک ہیں وہ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو چلیے ٹھیک ہے راجی بہت شکریہ آپ کا تمام جانکاری کے لیے تو تیجسوی آدب کو بھی سمن ملائے دیکھنا اہم ہے کہ کب وہ پوچھتا آج کے لیے سی بی آئی کے دفتر پہنچتے ہیں